ہیلو ڈیئر سوڈنٹس ویلکم بھلا کیٹسنسن سٹاڈی کیسے آپ سب ہوپ آپ سب بڑیہ ہوں گے آج میں آپ کو ورکشیٹ نمبر 30 کروانے جا رہا ہوں یہ سائنس کی کلاف سکیٹ 29 اکٹوبر کی رہے گی ڈیئر سوڈنٹس آج کی جو ورکشیٹ وہ پوزوں کے بارے میں ہی رہے گی گیٹنٹو نو پلانٹس پوزوں کو جانتے ہیں کیا جانے پوزے کے بارے میں آج ہم پوزوں میں پتیوں کے بارے میں جانیں گے کہ پتیاں کتنی امپورٹنس ہوتی ہیں مطلب لیف جو ہے وہ کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اور وہ کیا کام کرتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوپر کریں گے کیا ایک تو آپ کا یہ کوشن ہے دوسرا آپ کا یہ کوشن ہے آنسر کے ساتھ ہم کریں گے پہلے سمجھ لیتے ہیں جنہیں آنسر دیکھنا وہ آگے ویڈیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو رہے گے اس میں ہم ٹرانسپریشن کے بارے میں بھی جانیں گے آگے ہوتا کیا ہے ٹرانسپریشن دیکھئے یہ بتا رہا ہے کہ وارٹر ویپر لوزٹ پروم لیپ پورس ان ٹرانسپریشن یہ کہہ رہے جو ٹرانسپریشن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پتی آنا اس میں سے پانی بھاپ بن کے بھاپ نکل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پانی عزوب کیا جا رہا ہے جڑوں کی دورہ پانی لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا رہا ہے یہ وارٹر ٹرائول کر رہا ہے ٹھیک ہے پتیوں میں اور ٹرام میں اس طریقے سے اب یہ بتا کیا رکھا ہے یہ کہہ رہا ہے دو وارٹ دیٹ پورس آن ڈا گراؤن یہ کہہ رہا ہے جو پانی جو ہے دھرتی پر گر جاتا ہے ٹھیک ہے اس ازور بائیدہ روٹس اور پلانٹس یہ کہہ رہا ہے جو جڑے ہوتی ہیں اس کے دورہ پانی کو عزوب کر لیا جاتا ہے پھر کہہ رہا ہے and then it moves to the stem پھر یہ stem میں جاتا ہے and leaves of the plant پھر کہا جاتا ہے پتیوں میں جاتا ہے پھر کہہ رہا ہے this water is then converted into پھر پھر یہ پانی پھر بن جاتا ہے چھوٹے کن پانی کے ٹھیک ہے یہ بھاپ کہہ سکتے ہیں which goes out from the leaves جو پتی سے بھاہر بھاہر نکل جاتا ہے پانی بھاپ بن کر بھاہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے سنگ میں آگے ہیں تک of the plant and goes back to the atmosphere as a vapor اور یہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے بھاپ بن کر ہوا یعنی یہ واتاورن کے اندر پانی واپس چلا جاتا ہے اب یہ transpiration ہے کیا یہ کہہ رہا ہے ایک ایسا process جسے پانی کا لوز ہو جاتا ہے مطلب پانی جو ہے وہ ویپر بن جاتا ہے ٹھیک ہے کہاں سے aerial پارٹ سے جہاں سے پتیا سانس لیتی ہے نا اس پارٹ سے پانی بھاہر نکل جاتا ہے اسی کو ہم transpiration کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو وائٹر ویپر ہوتے ہیں آرلیز انٹو دا ایٹموسفیر یہ ایٹموسفیر میں ریلیز بھاہر نکل جاتے ہیں کہاں سے نکل جاتے ہیں سٹو میٹا سے دیکھیں جو پتی ہوتی ہے نا اس میں چھوٹے چھے دو ہوتے ہیں اسی کو سٹو میٹا کہا جاتا ہے اب ہم سے پہلا کوشن پوچھا گیا ہے کی ٹرانس پیرنٹ پولیتین کور بھائیگ یہ دیکھو پتی اس کے اندر ہے ٹرانس پیرنٹ ہے چیز look at the figure given here and now answer what does the leaf do دیکھئے جب آپ پتی پہ اس پیکار کی کو پولیتین یہ بیگ لگائیں گے تو پتی آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پتیوں سے تھوڑا سو پانی بھار ہوگا تو ہلکہ ہلکہ گیلہ پنس آ جائے گا ٹھیک دوسرا جو ہے جو پہلے فلاوٹ تھی تھی تھوڑی زیادہ مامل سی ٹھیک تو اس کرتی ہے لیتی ہیں اب انہیں تو ملے گا نہیں تو مجھ آنے لگ جائیں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوگا اور دوسرا کیا بتائے میں نے آپ کو کی جو پانی ہوگا وہ بھار نکالیں گی تو اب اس کا آنسر آپ دیکھو آپ کو پر کیا لکھیں گے تو آپ آنسر لکھیں گے گری لی ایک سپیل وارٹ ویپ ایڈو ایٹموسفیس سٹو میٹا سٹو میٹا پانی کو بھار کر دیں گی یہ پر ریلیز بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا گری لی ایک چین گیس جو گری لی سو تی ہیں وہ گیس کو ایک چینج کرتی ہیں تو یہ دونوں کوئنٹ ہو گئے اب آگے دیکھیں آگے کیا بولا گیا ہے آگے کہہ رہا ہے ہاڈو پلانٹ میک پوڈ پودھے جو ہیں وہ بھوڈن کیسے بناتے ہیں تو آپ بیکھیں گے دیکھئے پودھے جو بھوڈن کیسے بناتے جہاں سمجھئے پلانٹ میک دیر آن فوڈ پتھے جو پودھے اپنے بھوڈن پتیوں بناتے ہیں آج جو نوٹ گیٹ فوڈ پوم دا سویل کیونکہ انہیں مٹی سے بھوڈن نہیں ملتا پانی سے بھوڈن نہیں ملتا آگے دیکھیں دل دل لیس کین میک فوڈ پوڈ پلانٹ بکوز دے آر گرین یہ کیا رہا پتی پتی اپنے بھوڈن کیوں بنا پاتی ہیں کیونکہ وہ ہری ہوتی ہیں اور گین پیگمنٹ این آلی اس کلورو فیل پتی میں جو ہر رنگ ہوتا ہے نا یہ کلورو فیل کی ورس سے ہوتا ہے یاد رکھنا بچو پلانٹ میں ایک فوڈ دے پریزنس آف سن لائٹ بھوڈن جو بناتے ہیں وہ سن لائٹ وارٹ کاربن سائٹ آر کلورو فیل کی ورس سب بناتے تو یاد رکھنا اگر کوئی پوچھے نا کی پہنے بھوڈن کیسے بناتے تو اس میں کیا چی چاہی ہو تھی کیا مٹی چاہی ہے سن لائٹ وارٹ کاربن سائٹ آر بناتے اسے فوٹو سن تھی اب دوسرا کوشن آپ کو یہ بلا کرنا چی مارک true and false تو یہ کوشن آپ اس کا آنسر دیکھیں آپ کی پہلا بولا گیا ہے یہ بہت easy ہے آپ پہلے خود کرنے کوشش کرنا to make food of plants need oxygen کھانا بنانے کے لیے پوز ایک oxygen چاہیے oxygen نہیں چاہیے نا اسے کاربن ڈی چاہیے ہوتی ہے بچوں جس لئے false oxygen تو ہمیں چاہیے oxygen چاہیے نا ہمیں اس طریقے سے plants get food from the soil plants ہوتے ہیں انہیں کھانا مل جاتا مٹی سے نہیں پتیا بھوجن کیوں بناتی پلانس make food in their green leaves plant جو ہے اپنا بھوجن green leaves پہ بناتے true ھیک ہے sun light is needed for photosynthesis سورج کی روشنی ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے photosynthesis ایک آپ کو بتانا تھا پتی کیا کار رہے کرتی ہے what does the leaf do اور دوسرا یہ آپ کو کرنا تھا آپ ساتھ ملیں گے ایک next ویڈیو مین ویڈیو کو like share subscribe جرور کیجئے گا اور bell icon کو بھی پریس کر سکتے ہیں ٹھیک تاک کہ آپ آج ویڈیو کو notification آج